ڈانسنگ گرافز دیکھتے ہیں ہم کچھ بڑی زبردست انسائٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں اپنے گرافز کی بیس پہ تو یہ ایک آر کا ڈاکومنٹ میں نے کریئٹ کیا تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کیا ہے تو لائبریری گیپ مائنڈر یہ پہلے بھی ڈیٹا آپ کے ساتھ بہت دفعہ شیئر کیا آر کی ویڈیوز میں تو جی جی ٹیمز لائبریری ٹائیڈی ورس میں نے پہلے بھی کہا کہ سب سے زیادہ یوز ہوتی ہے اور ایٹی پرسنٹ اپ ڈی ٹائم ٹائیڈی ورس آپ کا ڈیٹا کو جو ہے وہ مینج کر لیتا ہے تو یہ دیکھیں یہ میں نے ایک جی جی پلوٹ کے ساتھ ڈیٹا کو جو ہے وہ گراف کیا تو یہ آپ کے پاس ایک گراف بن کے آ جائے گا دوہزار ساتھ کا جی ڈی پی پر کیپیٹا اور لائف ایکسپیکٹنسی کے درمیان اور یہ 3D چارٹ ہے 3D چارٹ انہوے کہ یہ جو بابل سائز ہے یہ سب سے بڑا بابل چائنہ کی پاپولیشن ہے یہ والا جو بابل ہے یہ انڈیا کی اسی کے ساتھ گرین سا جو ہے وہ پاکستان یہ والا جو ہے بنگلہ دیش ہے تو اس طرح سے یہ آپ کے پاس جو ہے اور کانٹیننٹ کلرز بھی موجود ہیں لیکن اس سے بھی زیادہ جو انٹرسٹنگ گراف ہے وہ اس سے اگلے والا ہے وہ آپ کے پاس دیکھیں اس وقت میں آپ کو الگ سے بتاؤں گا کہ یہ کمانڈز کیسے ہیں ایک ہم پلوٹلی لائبریری یوز کر رہے ہیں اور ایک گیپ مائنڈر اسی طرح سے یہ تو نہ بھی کروں تب بھی اور یہ جو اوپر پہلی بھی کمانڈز ہیں اس کو یوز کر لیا اور اب ہم نے اس کو جو ہے وہ ڈانسنگ گراف آ جاتا ہے ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ جی کیسے اوور ٹائم دو سو کنٹریز کا ڈیٹا پچھلے جو ہے وہ کئی سالوں کا ڈیٹا کیسے ہم جو ہے وہ انیلائز کر سکتے ہیں تو آپ دیکھیں تو یہاں جو میں نے آپ کو اوپشن دے دی تھی ٹھیک ہے وہ دے دی تھی کہ جی یہ جو ہے وہ آپ اس کو پلے کیسے کر سکتے ہیں تو اگر آپ اس گراف کو پلے کریں تو آپ دیکھیں گا کہ آپ کے پاس جو ہے وہ لکھ ہیر تو یہ آپ کے پاس ایک ڈانسنگ گراف اور یہ دیکھیں اوور ٹائم اور ہر کانٹیننٹ کے لیے لگ سے آپ نے جو ہے وہ لائن فٹ کی ہوئی ہے آپ چاہیں تو دوبارہ سے پلے کر لیجئے تو یہ دیکھیں اور ایچ کانٹیننٹ کلر اس دیر ٹھیک ہے جی یہ آپ کے پاس جو ہے وہ گرین اس ایشیا اور یہ دیس ریڈ اس ایفریقہ اور یہ آپ کے پاس جو ہے امریکہ ہے اور آئی تینک بلو اس یورپ تو یہ یورپ جو ہے وہ لائف ایکسپیکٹنسی اور جی ڈی پی پر کیپیٹا میں ایسٹ ایشیا سے اور افریقہ سے کہیں زیادہ آگے ہیں اور یہ کہیں جو ہے یہ اوشنیا جو ہے آسٹریلیا نیوزیلینڈ یہ آپ کے دونوں ایڈوانس کنٹریز موجود ہیں اور دس is how you can یہ دیکھیں یونائٹیڈ سٹیٹس آ گیا تو دوہزار سات میں تو چائنہ ابیسلی پچھلی تیرہ چودہ سال میں بنگلہ دیش ورہ یہ کافی آگے چلے گئے تو یہ آپ اس کو چاہیں تو اس کو ایسے ایسے بھی کر سکتے ہیں ہر ایک کو یہ یہ آپ ہر پانچ سال کے ساتھ یوں گیپ ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں کسی یہ دیکھیں look here یہ ذرا purple جو اوپر بنا ہوئے اس کو دیکھیں کیا ہو رہا ہے وہ دونوں اکٹھے موو کر رہے ہیں وہ دیکھیں نیوزیلینڈ اور آسٹریلیا کا گیپ that's interesting تو اسی طرح سے آپ اس کو browse کر سکتے ہیں تو یہ آر جو ہے یہ it's an awesome way of having animated graphs dancing graphs اور آپ کو اس سے جو اس سے جو آپ کو depth مل رہی ہے وہ بعض وقت econometric models یا regression models سے نہیں ملتی تو اس لیے ہمیشہ ڈیٹا کو اپنے لیے پہلے explore کریں یہاں پہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ in general جن ملکوں کا GDP per capita زیادہ ہے وہاں life expectancy زیادہ ہے میں قطن یہ نہیں کہہ رہا کہ GDP per capita بڑھنے سے life expectancy بڑھ جائے گی میں causal statement نہیں دے رہا تو اس سلسلے میں ہم فردر کچھ ویڈیوز بھی بات کریں گے کچھ ورکشاپ بھی کریں گے take care اپنا خیار رکھئے thank you for watching thank you